ہلو ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو بچپن میں غلطیاں ہو جاتی ہیں جو لوگ مانسٹر بیشن کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو کیا کیا پریشانیاں ڈیولپ ہوتی ہیں کیا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اور پھر ان کا جو علاج ہے ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کس پیتھی میں کیا جا سکتا ہے اور ان کا سکسسفل ٹریٹمنٹ کیا ہے وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو یہاں آئی بٹن پر کلک کر کے پہلے اس ویڈیو کو دیکھئے اس میں بہت اچھی انفرمیشن آپ لوگوں کو دی گئی ہے اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے ہم سے کوئیشن کیا بہت سارے لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ کیا جو بچپن میں غلطیاں ہو جاتی ہیں جو لوگ ایکسیسیو مانسٹر بیشن کرتے ہیں کیا ان لوگوں میں انفرٹلیٹی یا اسی طریقے سے اسپم کاؤنڈ ان کا کم ہو جاتا ہے یا اسپم کاؤنڈ ان کا نل ہو جاتا ہے کیا یہ کمپلینٹ بھی ڈیولپ ہو سکتی ہیں کسی شخص میں اگر کچھ لوگوں نے بچپن میں غلطیاں زیادہ کی ہیں مانسٹر بیشن بہت زیادہ کیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ کمپلینٹ آ سکتی ہے یا نہیں اسپم کاؤنڈ ان کا کم ہو سکتا ہے یا نہیں اسپم کاؤنڈ ان کا نل ہو سکتا ہے یا نہیں اوریگو اسپرمیا یا ایزو اسپرمیا ڈیولپ ہو سکتا ہے یا نہیں مانسٹر بیشن کی وجہ سے یہ کوئیشن بہت سارے لوگوں نے کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ مانسٹر بیشن کرنے کی وجہ سے کسی شخص میں اسپم کاؤنٹ جو ہے وہ کم ہوگا یا نہیں ہوگا انفرٹلیٹی ڈیولپ ہوگی یا نہیں ہوگی تو جیسا کہ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مانسٹر بیشن کرنے کی وجہ سے اسٹریکچل ایناوملی بھی ہو جاتی ہیں ان کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے اس میں کچھ اسٹریکچل ایناوملی بھی ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے اس طرح کی کمپلینٹ ہو سکتی ہیں اگر اسپم کا پروڈیکشن تو ان کا صحیح ہو رہا ہے اسپم ان کے پروڈیوز ہو رہے ہیں اسپم ان کے بن رہے ہیں لیکن اگر اسٹریکچل ایناوملی کی وجہ سے ان کے ٹرانسپورٹیشن میں کوئی دقا تا رہی ہے اندر بن تو رہے ہیں لیکن وہ باہر آ ہی نہیں رہے ہیں سیمن کے جاکلیشن کے ساتھ اسپم آ ہی نہیں رہے ہیں ایک تو یہ دوسرا یہ کہ اسٹریکچل ایناوملی کی وجہ سے کبھی ایسا ہوگا کہ اسپم کا پروڈیکشن بھی ہوگا سیمن جب ڈسچارج ہوگا تو اس کے ساتھ میں اسپم ریلیز بھی ہوں گے لیکن ان کی راستے ہی میں دیت ہو جائے گی یہ ایک کمپلینٹ ہو سکتی ہے دوسرا میں نے یہ بتایا تھا کہ جو سیمن ہوتا ہے وہ زنک کیلشیم پروٹین اس طرح کے جو ہمارے منرلز ہیں اس سے بھرپور ہوتا ہے وہ تو اب جو لوگ زیادہ مارسٹر بیشن کریں گے بہت ایکسیسیف کریں گے تو ان میں ویکنس آئیں گی ویکنس کے ساتھ ساتھ ان کی باڈی سے زنگ کیلشیم پروٹین یہ ساری چیزیں لوس ہوں گی تو اب آپ کو یہ بھی پتا ہوگا اسپم جو ہوتے ہیں یہ پیور پروٹین ہوتے ہیں آپ کی باڈی سے جتنا زیادہ پروٹین نکلے گا اتنے ہی زیادہ آپ کے اسپم بھی کم ہو جائیں گے کیونکہ اب اسپم کا پروٹیکشن بھی اتنا ہی کم ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے پروڈیوز ہوئے تھے وہ آپ بار بار ان کو مارسٹر بیشن کے ثورو ایکسکریٹ کر رہے ہیں نکال رہے ہیں خارج کر رہے ہیں تو اس طریقے سے اسپم کاؤنٹ جو ہے ان کا ڈگریز ہو جائے گا اسپم کم تو ہو ہی جائیں گے اگر مارسٹر بیشن بہت زیادہ ہو رہا ہے ایکسیسیو مارسٹر بیشن کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اسپم کی کانٹیٹی کم تو ہوگی ہی لیکن اسپم کے پروڈیکشن میں بھی ایشوز آئیں گے چونکہ آپ کی باڈی میں لیمٹیڈ پروٹین بچے گا آپ کی باڈی میں جو سالس ہیں وہ بہت کم بچیں گے جن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسپم کے پروڈیکشن میں وہ چیزیں آپ کی باڈی میں کم ہو جائیں گے اور آل جنرل ویٹنس ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی اسپم کا جو پروڈیکشن ہے وہ آپ کا کم ہو جائے گا اسپم جو ہے وہ صحیح سے بنیں گے نہیں ایک تو یہ یہ ایسی صورت میں ہے کہ اگر مانسٹر بیشن کی وجہ سے اسٹرکچرل اینوملی نہیں بھی ہوئی آپ کو لیکن اس کے باوجود بھی اسپم کے پروڈیکشن میں اسپرمیٹو جنیسس کا جو پروسس ہے اس میں کہیں نہ کہیں خلل واقع ہوا اور اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ڈسٹربنس ہوئی اور پھر آپ کو اولیگویسپرمیا یا ایزویسپرمیا ڈیولپ ہو جائے گا ایک تو یہ کہ کوئی اسٹرکچرل اینوملی نہیں ہوئی ان کو لیکن مانسٹر بیشن کی وجہ سے ان کا جو اسپم کاؤنٹ ہے وہ کم ہو گیا تو اب ایسی صورت میں ان کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کو کنفرم کرنے کے لیے سب سے بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ سیمن انالیسس کرائیے اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے بچپن میں غلطیاں زیادہ کی ہیں اگر آپ نے مانسٹر بیشن پہلے بہت کیا ہے ابھی تو آپ نے چھوڑ دیا ہے لیکن پہلے بہت کیا ہے آپ کے اندر یہ خوف بیٹھا ہوا ہے یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد اس طرح کے ایشوز آئیں کہ انفرڈلیٹی ڈیولپ ہو جائے آپ کے وائے پھر کنسیب نہ ہوں تو اس وہم سے بچنے کے لیے اس خوف سے بچنے کے لیے سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ اپنا سیمن انالیسس کرا لیجئے سیمن انالیسس کرانے کے بعد ہمارا نمبر رہتا ہے اس نمبر پہ اپنی ریپورٹ وارٹس اپ کر دیجئے ہمارا اپوامنٹ بک کر لیجئے ایک مطلب ہم اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد آپ کے لیے جو بیسٹ ٹریٹمنٹ ہوگا امدہ میڈیسن ہوں گی وہ آپ کو پرسکرائب کر دی جائیں گی ان کو لینے کے بعد یہ ساری چیزیں نارمل ہو جائیں گے ایک تو بات یہ کہ اسٹریکچل انارملی کوئی نہیں آئی لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا جو اسپرم کاؤنٹ ہے وہ کم ہو گیا اولیگو اسپرمیا یا ایزو اسپرمیا ڈیولف ہو گیا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ٹریٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ٹریٹمنٹ سب سے بیسٹ سب سے امدہ سکسسفل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ صرف اور صرف یونانی سسٹم آف میڈیسن میں ہے یا پھر اسی طریقے سے آپ آئیروید میں کہہ سکتے ہیں کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جو ہربل اور نیچرل پیتھی ہیں ان میں اس کا سکسسفل ٹریٹمنٹ آلیڈی آویلبل ہے ہمارے ہاں اس کو ڈیزیز جانا جاتا ہے اس کو مرض سمجھا جاتا ہے اسی وجہ سے اس کے لیے لائن آف ٹریٹمنٹ ہمارے ہاں بنائے گئے ہیں اصول علاج اس کا ہے باقاعدہ کیا میڈیسن کی صورت میں ہمیں اپلائی کرنی ہے تو ایسی صورت میں آپ یونانی سسٹم آف میڈیسن کے جو پریکٹیشنر ہیں جو حکیم لوگ ہیں آپ ان سے کنسل کریں جو اگر آپ کے ہاں نہیں بھی ہیں تو آپ پریشان مت ہوئیے آپ ہم سے بھی آن لائن کنسلٹیشن لے سکتے ہیں اور میڈیسن بھی آپ بائی کوریر ہمارے ہاں سے منگوا سکتے ہیں تو یہ فیسلیٹیز ہمارے ہاں آل لیڈی آویلبل ہیں اور آل اور انڈیا ہمارے پیشنٹ تو ہیں الحمدللہ تو آپ پریشان مت ہوئیے ایک بات تو یہ ہو گئی کہ آپ نے مارسٹر بیشن کیا اس کی وجہ سے اسپم کاؤنٹ آپ کا کم ہو گیا اسٹرکچل اینومالی کوئی نہیں آئی تو ایسی صورت میں آپ یہ کر سیں لیکن اب اگر اسپم میٹو جنیسس کا پروسس تو صحیح ہے اسپم آپ کے بند تو رہے ہیں پریڈیوز تو صحیح ہو رہے ہیں لیکن پریشانی یہ ہے کہ اسپم جو ہیں وہ اجاکولیٹ نہیں ہو رہے ہیں وہیں پر پڑے ہوئے ہیں جب بھی سیمن کا اجاکولیشن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں اسپم نہیں باہر آتے ہیں کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہے کچھ نہ کچھ اسٹرکچل اینومالی ہے تو ایسی صورت میں بھی اس راستے کو اپن کرنے کے لیے اس کو صحیح کرنے کے لیے بھی میڈیسن کے ثروع آپ ایک مطرح ٹرائی کر سکتے ہیں اب وہ ڈیپین کرتا ہے کہ کنڈیشن کیا ہے کس وجہ سے ان کا جو ہے اجاکولیشن نہیں ہو رہا کس وجہ سے اسپم باہر نہیں آ رہے ہیں وہ دیکھنا پڑے گا اس کے بعد ہی اس کے لیے میڈیسن جو ہیں وہ پرسکرائب کی جا سکتی ہیں اسی طریقے سے ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اسپم جو ہیں دیت ہو جاتے ہیں خاص طور سے جو ویریکو سیل کی کنڈیشن ہے ویریکو سیل اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اسپم جو ہیں ان کا پروڈکشن بھی ہوتا ہے ہم لوگ دوائیں دیتے ہیں تو دوائیں لینے سے ان کا جو اسپم مٹوی جنیسس کا پروسس ہے وہ بلکل صحیح ہو جاتا ہے اسپم بھی ان کے پروڈیوز ہونے لگتے ہیں اسپم بہت زیادہ ہو جاتا ہے سیمن کی کورٹی بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے لیکن جب اسپم جب سیمن انالیسس ہم کراتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اسپم جو ان کے ریلیز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے دیت ہوتے ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں بھی یہ کہیں نہ کہیں اسٹریکشل انوملی کی وجہ سے ہے اس کے لیے ہمارے ہاں بھی الحمدللہ میڈیسنس آر لیڈی آویلیبل ہیں اگر ایسی کنڈیشن بھی ہے تو آپ ایسی صورت میں بھی اس کا علاج لے سکتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ ہم سے لے سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو انفرمیشن ریکارڈ تھی وہ آپ کو مل گئی ہوگی بہت سارے لوگوں نے ایک کوئیسٹن کیا تھا کیا مارسٹربیشن کرنے کی وجہ سے جو بچپن میں غلطیاں ہوئی تھی اس کی وجہ سے کسی شخص میں اسپرمکانٹ کم ہو سکتا ہے یا نہیں raleگوے اسپرمیا یا ایزو اسپرمیا ڈیولپ ہو سکتا ہے یا نہیں تو یہ پوری اس کی کہانی ہے کیا کیا سورتیں ہیں جن میں اس طرح کی کمپلینٹ ڈیولپ ہو سکتی ہیں اسپرمکانٹ ان کا کم بھی ہو سکتا ہے نل بھی ہو سکتا ہے اسپرمکانٹ اسپرمیٹو جینسیس کا جو پروسس ہے وہ ڈسٹرپ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اسپرم کا پروڈیکشن وہ صحیح نہ ہو اسپرم ان کے صحیح بنے ہی نہ یا پھر اسپرم ان کے ختم ہو گئے اب دوبارہ سے نہیں بن رہے یا پھر اسپرم ان کے بند تو رہے ہیں لیکن وہ باہر نہیں آ رہے ہیں یا باہر تو آ رہے ہیں لیکن مرے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ ساری کنڈیشن ہو سکتی ہیں جو لوگ ماسٹر بیٹ کرتے ہیں ان لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے یا پھر ایک مرض ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ویریکو سیل کہتے ہیں تو ویریکو سیل بھی اگر کسی شخص میں ہے تو ان میں بھی اس طرح کے ایشوز ہو سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کا اپشن بہترین اپشن یہی ہے کہ آپ یونانی سسٹم آف میڈیسن میں اس کے لیے کنسل کریں یونانی سسٹم آف میڈیسن کے جو پریکٹیشنر ہیں ان سے کنسل کریں اور اس کے لیے ہمارا ایک ریسرچ پروڈیکٹ بھی ہے اسپرم کاؤنٹ کو انکریز کرنے کے لیے جس کو ہم اسپرموجینک کہتے ہیں اسپرموجینک بھی اس میں بہت زیادہ اس کے بینیفٹ ہیں بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کو اس طرح کی کنپلینٹ ہیں تو آپ ہم سے کنسل ضرور کریے ایک مرتبہ میل انفرٹلیٹی ہے یا اسی طریقے سے چاہے آپ کو فی میل انفرٹلیٹی ہو فی میل آپ کی جو وائف ہیں ان کو انفرٹلیٹی ہے پی سی او ڈی ہے پی سی او ایس ہے مینسیز ان کے صحیح نہیں ہو رہے تو ان تمام صورتوں کے لیے ہربل ٹریٹمنٹ نیچرل ٹریٹمنٹ سب سے بیسٹ ہے آپ اس کو ضرور اویل کریں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں نارمل ہو جائیں گی تو تھینکیو ویری مچ آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے کسی دوسرے ٹاپک پر تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم